کیا صحیح بخاری اور باقی تمام حدیث کی کتب کا خوب مطالعہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل لیکن مطالعہ کرنے کے بعد جو فقی مسائل ہیں ان میں کسی مشتہد کی رائے پر اعتماد کریں خود سے رائے قائم نہیں کریں جس پر میں نے پورا ڈیٹیل میں دلائل کے ساتھ بیان کی ہے کیونکہ اب پتہ ہوگا کیا اتنا سا شوٹ کے لیے پا جائے گا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی دلیل تو دی نہیں تو پورا بیان ابھی اسی پر ہوا ہے میرا میری اہلیہ کو عوام جو ہے نا ریاض السالحین جو عوام کے لیے علماء نے لکھی ہے علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی شافعی جو ساتمی صدی حجری یا آٹمی صدی حجری کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ریاض السالحین لکھی ہے صحیح احادیثیں فضائل کی وہ پڑھا کریں اردو بھی ملتی ہے وہ اخلاق درست کریں اپنے فقی مسائل یہ مدارس کا کام ہے دینی مدارس فقہہ علماء یہ ان کا کام ہے جس پر میں ڈیٹیل میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں پھر مجھے پتہ یہ اتنا سا نکال کے قلب لگا دیں گے وہ تو گھروں میں اس کی تعلیم کریں ریاض السالحین کی اردو ریاض السالحین جو ہے نا اس کا ترجمہ ملتا ہے اس میں ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بیوی بچوں کی کیا حقوق ہیں رشداروں کی کیا حقوق ہیں پڑھاستیوں سے کیسے پیش آنے ہیں جذبہ پیدا ہوگا ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں اختلاف تھا ان کے کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے کوئی ہاتھ کھول کے لیکن روتے سب تھے نمازوں میں کوئی رفول ادین کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا مگر نمازوں میں روتے سب تھے خوب خوشو و خضو والی عبادتیں تھیں آج یہ تو مسائل کچھ سیکھ لی ہیں مگر نمازوں سے خوشو و خضو جو اصل چیز ہے جس کو فوکس کرنا تھا وہ بالکل ختم نمازیں ہی شارٹ ہو گئیں تو خوشو و خضو تو اگلی درجہ کی چیز ہے